اسلام علیکم آمید ہے آپ سب خیر خریر سے ہوں گے آج میں بناوں گی بہت ہی سان طریقے کے ساتھ زردہ چاول یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ سب کو ضرور پسند آئیں گے انشاءاللہ آدھا کلو باسبتی چاول لیے نے میں نے اسے آدھا گھنٹے کے لیے بھگو اکے رکھ لیے اس میں پانی ڈال کے رکھا ہے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے ایک کپ سے تھوڑا زیادہ ہے آئل آئل ڈال لیں گے پونہ کپ آئل تھوڑے سے کاجو ڈال لیں گے کاجووں کو ہلکا سا برون کر لیں گے ساتھ میں ہمارا آئل بھی پک جائے گا آپ اس میں گی بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کاجو ہمارے ہلکے سے برون ہو چکے ہیں آئل بھی ہمارا پک چکا ہے آپ دے سکتے ہیں چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ چاشنی کو نیچے اتار لیں گے چاول کو بائل کرنے کے لیے میں نے پانی رکھ لیا ہے پانی کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے اس کو بائل آنے دیں گے ڈکن لگا دیں گے بائل آنے تک ڈکن لگا دیں گے پانی کو بائل آ چکا ہے ڈکن اتار لیں گے ایک چمچے یلو فوٹ کلر ڈالیں گے مکس کار لیں گے چاولوں کا پانی نکال لی ہے میں نے چاول ڈال لیں گے مکس کار لیں گے اب چاولوں کو بائل آنے تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے چاولوں کو بائل آ چکا ہے اب چاولوں کو ہاہ بائل کرنا ہے اسے فل بائل بلکل بھی نہیں کرنا ہاہ بائل کرنا ہے اب تھوڑی دیرے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے چاولوں کو بار بار چیک کرتے رہنا ہے اسے زیادہ بلکل بھی بائل نہیں ہونے دینا آپ دے سکتے ہیں چاول ہمارے ہاہ بائل ہو چکے ہیں اب چلے کو باندھ کر دیتے ہیں اب چاولوں کو چھنی سے نکال لیں گے اسے جلدی جلدی نکال لیں نہ پکنے نہیں دینا بلکل بھی اب اسے دوسری پلیٹ میں ڈال لیں گے جو ہم نے چاشنی تیار کی ہے وہ دیس کے میں ڈال لیں گے چاشنی کو بائل آنے دیں گے چاشنی کو بائل آ چکے ہیں اب اس میں چاول ڈال لیں گے چاولوں کو مکس کر لیں گے چاولوں کو مکس کر لیں گے چاولوں کو میں نے مکس کر لیا ہے چار پانچ لاچی ڈال لیں گے گری اور سونگی ڈال لیں گے ڈرائی فروٹ اپنے صاحب سے ڈال سکتے ہیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب پندرہ منٹ کے لئے اسے دام لگا دیں گے ہلکی اسی آنچ پر پندرہ منٹے ہو جکے ہیں ڈک کر ہتار لیں گے چاولوں کو چیک کر لیں گے اب چلے کو بند کر دیں گے چاولوں کو پلیٹ میں ڈال لیں گے چاولوں کو میں نے پلیٹ میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا بری کٹا ہوا پشتہ ڈال لیں گے ہمارے میٹھے چاول بہت ہی اچھے بنے ہیں آپ دے سکتے ہیں آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے دیکھیں یہ بہت ہی سادہ طریقہ ہے میٹھے چاول بنانے کا ہماری ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ